دین کے لیے اگر کوئی شخص واقعیتاں کام کرے تو خود بھی ایک لحاظ سے اسی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے امام کے مشن کے لیے کام تو کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ زندگی کے کتنے جو مشکلات اور پریشانیاں خود ہی رفع ہوتی چلی جائیں گے آپ کے لیے ایک عالم تھے جو کہ درس اصول اصول و فقہ جو ہے تین سو سے زائد علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ ان کی بیوی شدید بیمار پڑ گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ بس لگتا تھا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا روز بار روز صحت گرتی جارہی تھی یہاں تک کہ بلکل تقریباً قومے جیسی کیفیت کے اندر وہ چلی گئی وہ عالم روتے ہوئے آیت اللہ علی آقا قاضی کے خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے سیتیس سال کا میرا بیوی کا ساتھ ہے ہم دونوں میں بہت ان سے محبت ہو گئی ہے ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہے لگتا ہے کہ یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا اچھا میری لئے دعا کریں اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی کی ایک سیرت تھی وہی جو تقریباً آیت اللہ بہجت کی طرح کہ کبھی بھی کسی کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے عام طور پر جو ملنے والے آتی تھے تو ان چہرے کو نگاہوں کو جھکا لیتے تھے کہنے انہوں نے سر جھکائے جھکائے آنکھوں کو بند کیا اور ایک جذباتی انداز سے دعا کرنے شروع کی اس وقت اس موقع پر آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے یہ وہاں پر موجود تھے آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی سب سے آخری شاگرد جو آیت اللہ علی آقا قاضی کے جوب تک زندہ تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں یعنی آخری شاگرد کو کہا جاتا ہے اس کے بعد کچھ آیت اللہ محمد حسین تبا تبایی کب انتقال ہو گیا اس کے بعد حسن زادہ عاملی کا اکلہا سے بس سمجھیں آخری شاگردوں میں سے بس یہ چند افراد رہیں مادے میں خود اس موقع پر موجود تھا جب وہ عالم آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی بیماری کی شکایت کی میں نے دیکھا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ دیر دعا کی اس کے بعد آنکھوں سے اپنے آسوں کو صاف کیا اور کہا کہ جاؤ خدا نے اس کو واپس لوٹا دیا اللہ مصالدہ علی محمد 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 اور مجھے پتا تھا کہ حق کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی میں اندرونی طور پر پریشان تھا کہ بیوی تقریبا قریب المرک تھی اتنی طویل عرصے کہ اس کی بیماری ہے اور یہ تھا کہ شاید اب میں گھر جاؤں تو وہ مر ہی نہ چکی ہو کہہ رہے میں بہرحال گھر گیا گھر جا کر دیکھا کہ تقریبا مردہ حالات کے اندر پڑی ہوئی جو بیوی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئے میں نے اس سے بہت پوچھا کہ تمہاری اچانک سی طبیعت کیسے صحیح ہو گئی تو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی بہت زیادہ جب اسرار کیا تو بیوی نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گئے اور جس وقت میری روح قفص انساری سے پرواز کر چکی تھی وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں مر چکی تھی میری روح نکل کر جب چوتھے آسمان پر پہنچی تو ایک غیبی صدا مجھے سنائی دی کہ سید علی آقا قاضی کی دعا کے احترام میں اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جب آیت اللہ عباس حسینی کاشانی اس واقعے کے اینی شاہدین کے اندر سے انہوں نے اس واقعے کو اپنے کے انٹرویو کے اندر پورا نقل کیا تھا انتقال سے پہلے